خزلالخزلات دوسرا باب جو سترہ آیات پر مشتمل ہے میں شارون کی نرگس آرپادیوں کی سوسن ہوں جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کمباریوں میں ہے جیسا سیپ کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے میں نہائیت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے موں میں میٹھا لگا وہ مجھے میخانہ کے اندر لائیا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا کشمش سے مجھے قرار دو سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا دہنہ ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے اے یرشلیم کی بیٹیوں میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے میرے محبوب کی آواز دیکھ وہ آ رہا ہے پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے میرے محبوب آہو یا جوان ہرن کی مانند ہے دیکھ وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے وہ کھڑکیوں سے چھانکتا ہے وہ جھنجریوں سے تانکتا ہے میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا اٹھ میری پیاری میری ناظنین چلی آ کیونکہ دیکھ جانا گزر گیا می برس چکا اور نکل گیا زمین پر پھولوں کی بہار ہے پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا اور ہماری سے زمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگیں ان کی محک پھیل رہی ہے سو اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلی آ اے میری کبوتری جو چٹانوں کے دراروں میں اور کراروں کی آڑ میں چھپی ہے مجھے اپنا چہرہ دکھا مجھے اپنی آواز سنا کیونکہ تُو مہ جبین اور تیری آواز شیری ہے ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو ان لومڑی بچوں کو جو تاکستان خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری تاکوں میں پھول لگے ہیں میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے جب تک دن ڈھلے اور سایا بڑھے تو پھر آ اے میرے محبوب تو غزال یا جوان ہرن کی طرح ہو کر آ جو باطر کے پہاڑوں پر ہیں بات 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 ب